بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمَّ الرَّاقِعُونَ سَلْوَاتُ فَوَاسَكُ اللَّهُ حضرتِ قِرَمِن سَدَاتُ وَمُمِنِينَ سَلَامُ الْأَلَيْكُمْ تَوْفَةِ يَعْلِ مَدَد سَلَامُ الْأَلَيْكُمْ تَوْمَنِ لَا معji من احترام سَلَامُ بَنْتِ قِرَمَنِ صدرِ بَضْبِ حَدْرِّنَ آَلِيْكِ سَلَامُ الْأَلَيْكُمْ تَوْمَنِ سَلَامُ الْأَلَيْكُمْ تَوْمَنِ بَضْبِ شِیَعَا خَرُ الْأَلَيْكِمْ تشمنان، ایہلِ بَیت سامت رَمَتَ اِطْرَاز کَارِنَ سَلَامُ الْأَلَيْكُمْ تَوْم تَوَالِانَ سجدہ یاد رکھی شیعہ علی انواری علیہ میں نہیں پڑھ دے علی انواری علیہ صحابت دے قرآن نال مصطفیٰ دے فرمان نال ملکوں تو مولا دے لان نال خد حضرت مرد اپنے بیان نال ایڑ سو کتاب برادر علیہ السلام دیں ایڑ سو کتابت ناظر تحاضل آیا انہم آبری حکم لا دیا ہے تو ایڑ میرے مولا دی شان میں چو سبیلے ناظر ہوئی جیدو سرکار نے رکھو دی حادت میں جنگو کی خیرات فرم ہے ایڑ دی تفصیلے ہوئے بے لڑے مدینہ محمد مصطفیٰ دا آباد ایک منگت آیا مسیطے مسیطے آکے انہاں کڑ منگیا جڑے کاردین کو اشہ نہیں سندے دے منگت آنگو کی شئیرنا ڈی وی ہاتھ براندھ کر کے کہیں دہ اللہ ماشد میرے اللہ کہ واہر ہے نا تیرے رسول کی بارگاہ سے خالی جا رہا منگت آنگو کی شئیرنا برلفظ صحابہ اکرام نے مجنبی سنے نبی پاک نے اپنے حجر سنے تیرے میرے مولانی نے رکودی حالت میں چنگو اٹھی دی ترف اشارہ کر کے منگت آنگ سٹیہ فرمایا منگت آگل نہ کر شکوے نہ کر مسیدہ جنبی موجود نہیں نبی دوارس علیہ مہدود منگت آنگو اٹھی لائے کے بار نکرے دوجہ پاک نے کیا ہے کہندہ زاکر را کے اور سکھی ہستی جڑی سر چایا نہیں جبریلہ تلائے کے ناظر ہو گئی نما بریقبلہ رسولو خواللہ دینا آمن اللہ دینا یقین سلام ویوت انہ تکاتبہ ہم راکے اللہ بھر بھائے مسلمان توڑے ہاں کمر ولی تین توڑے ہاں کمر ولی تین ایک میں اللہ ولی ایک رسول ولی ایک شاہر پتول ولی سورہ پیدا دی آیت نمبر پچھ پنجاد مطابق ولی تین ثابت ہوئے کتنے ولی ایک اللہ ولی ایک رسول ولی ایک مولا دیازی کلمہ میں تے ہی پڑھنے اللہ الہہ اللہ و محمد رسول اللہ علیان جدہ شیعہ اللہ الہہ اللہ پڑھیا اللہ نو ملی منیا جدہ محمد رسول اللہ پڑھیا سلطنت مصطفیٰ دا اقرار کتنے پکھرانے قرآن دی رونہ تیسرا ولی مولا علی یا انہما ولی اکملا دی آیت قرآن بھی جو بار کٹھ یا دی ان ولی نہ پڑھ یہ قرآن بھی جو ولی اندے والدو گوائیاں دین لے تھی تو تیسرا ولی مولا دی تیسرے ولی دی ولی دی کرار ضرور کرنا وغرنا آیت عمل تو خالی رہ ویسی بد عملہ بڑھ ویسی تیرمزی شریفے سیاستت کتاب کرم دی بے لالےوں میں جے باہر نہیں آیا جیل اچھ چودہ بندیاں نو ولی اور ولی لہ پڑھا گیا تیرمزی شریفے جلد ڈوس ہوا ڈوس وٹھانویں نبی پاک صاحب الناق نے اپنے صحابہ اکرام دی طرف دیکھے تیر مرتبہ مخاطب ہوگے بھر بھر بھائے ماتوری دن من علی جنر ناری جمی نمانہ میں لکھ دی نبی پاک بھر بھر بھائے میرے رضی اللہ رحمت اللہ تم کیا چاہتے ہو علی سے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے وہ مومن مومن نہیں جو بندائے تیری کی گواہی نہ دیں ہورتے ہورا سباہ کلبوہر کا کتاب میرے ہاتھ وی سباہ 178 خلیفہ دوم قیدن با عالمونہ حلاجت و شرفن اللہ بے ولایت یعنی ابی طالب خلیفہ دوم قیدن میں حضرت امر ہو کے میں برے رسولتے کھلو کے اعلان کرنا آسویلہ تک کوئی بندہ شریف نہیں بن سکتا جب تک حیدہ دی ولایت نہیں قرار نہ کریں اللہ بے لہے شبرایل نے پراتا لکھیا حدیث شریف جہا جنتیں اٹھان دروازیں آتے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی یون جنتیں پتی آتے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی یون محمود فرشتے دیں مہروڑے تے لکھیا لا الہ الا اللہ satisfying رسول اللہ علی یون موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ jako جدہ دنڈا ہائی دا آگاز لمبا ہائی سراج القروب کتاب موسیٰ نبیدہ صاحب مبارک تے تین رنگنیاں سبز پٹیاں سن نجفی صاحب علیہ تلکیہ سی لا الہ الا اللہ کو محمد رسول اللہ علیہ پاڑھ لے علیہ و علیہ اللہ نیتے موسیٰ نبیدہ ڈنڈا سنوال وڑے باو اب حالی در نال اللہ کے تھٹی شاہ محمد ایک گرائے ایک وست یہ تھٹی شاہ محمد اللہ مارے آدری صاحب قبلہ بھی زاکرین بھی ہوتے خطاب کیتا ہے ہوتے کہ مولوی نہیں مولوان مفتی نہیں مفتا انہیں ایک شیعہ تھا کوئی عالم علیہ و علیہ صاحبت کرے سی ان کو دیودہ رشتہ دے سا بانی میڈن الرابطہ کیتا میں سوچیا سنائری موقع میں چاری کتاباں گھن گیا کتاب چاہ کے دکھائیں میڈے ہاتھ ویج جی بسم اللہ میں ماتمیہ دے پہنا دکھا اور علیہ و علیہ و علیہ پڑھنے سیدہ دکھنیز دہ پتر ہے علیہ و علیہ پڑھنے سیدہ دکھنیز دے پتر ہے سیدہ دکھنے دین جیڑا کیوں دا ہوئے سیدہ دکھنے مولا علی جیڑا سیدہ کہنا دکھنے ولیہ دے مخارفت کرے بنگ جو حضر ہے دریجوہ کو قرآن تے لکھ کے دن وہ سید قائم ہے وہ نوم دہ پتر ہے چاری کتاب آنگیں گے میرے ہاتھ میں کی میرے کتابِ جنابی المودات کتابِ نامِ جنابی المودات اندرائیٹرین علامہ سلیمان کندوزی بلخی حنفی مفتی آزم قسطن تینی جلد نمبر دی دو ہے سفا دوس اٹھانا ہے ورگ دا سجا پاس نبی پاک صاحب العلاق بھر بایا قیامت والے دن مجھ محمد دانم پاک حسینہ مستالبائی حمد حسینہ لکھا حسینہ لائلہ محمد رسول اللہ حریعن وری اللہ جنابی المودت جلد دو برادرین اسلام کتاب نبی دانبائی حمد کلمت علی حسینہ لکھا مجرم اپنا بیگان سید غیر سید اندر آنے باہر آنے قدی بھول کے بھی قلم ازان یا تشاہد بیچ علایتی اندر مخارفت نہ کریں وگرنا پنجان علم دا سایا نصیب نہ ہو سی پھر بنو مائی آدی مائی چندوں دے چندے تھا میں تھٹی شام مولی جی مفتی جی تو ساں کہیں جو جڑا علی علی اللہ ثابت کری سنگھ کو دیو دا رشتہ دے سا میں کہے جناب دی کتاب ہے علی علی اللہ ثابت ہے ان جا ساں تیری چندوں لیندہ کوئی رہی دا متھے دیکھ دا کر مالک ایمیل کتاب دی حتوی تی آشفا بہتاریف حقوق المصطفی آشفا کبلہ رضوی صاحب جان دے نہیں کتاب دے بارے مشہور جڑا بندہ بیمار ہوئے لیٹے لیٹے کتاب پڑے ان کو شفا تھی دی بیماری بابا جو بیمان داری دے چلا آشفا سو ایک سو چار آنب الحمرا کال رسول سلم لما سر بر میں ترجمہ بھی کرے ساں میں ترابیاں کتے نہیں آیا تھا بجو بڑے سن مصطفی صدات ممنین میراج شریف دی سون مکی مٹھے مدنی ارشد مطفی دی جڑا کلمہ لکھا ڈٹھائی اندھے ویٹ توڑے میرے مولا علی دا نام بجو دا میراج دی رات پروردگار عالم عرض پاک مصطفی پروردگار عالم دی خدمت وچ عرض کیتا ارشد مطفی در اللہ اللہ لکھے تینا دی توہید محمد رسول میں رسول دی رسالت میڈویر علی ونی دنہ کلمہ شامل کیتا کیوں ارشد رونک بنایا کیوں عواج قدرت میرا سون حبیق دی شک اللہ اللہ محمد رسول تین صدری سالت پر آیت ربی جب تک مومن آدم مولا حیدر قرار مددگار بڑھ کمدان مجھ نہ اترے سوڑ یا مری توہید وجد یا تری رسالت منی شیعہ تسی خوش نہ تھی کہ صرف توہید کتاب میں چھئی علی ونی اللہ نہیں اہل سنت والجماعت دے چالی علماء نے بھی کلم مولا لی دا نام لکھ چالی کتاب چار حوالے سنائیں پانچ تن پاک دا صدقہ پنج برادران اسلام دی کتاب جواہر خمسہ جواہر خمسہ ہندے ریٹر نے شیخ غوث گوالی یاری رحمت اللہ آلہ جہیں جاتے لفظ غوث آجے انجھے منیومنت جی کریں دا خوث کتاب صفحہ 473 ورکی سجا پاس آخری ستر آئل سنت جلی قدر عالم نے اپنے کتاب چکا عمل چور پھڑند عمل چور پھڑنا ہو بند محمد رسول علی علی اللہ چور پھڑند عمل بجا فربار سارا عمل مینی دیس بابا جی اینا ویس ویرے بیڑ چور مگر چور مینے مگر اتا پچھت نجد ایک جا گفت کو کر دیا کہ مہ مولی صاحب امام مسائن دی مات مین رسول دی رسول دی آل دی آش شد آل لیکن کو خوٹ سارا چور پھڑند ویلا پڑ شیع فتق دی چور پھڑند ویلا خوٹ کوران لیکن حکم لیکن صور سون نساء آیت نمبر اناٹھ پنجاتے نو اناٹھ نو اناٹھ پانچے چودہ آمدھو ہے آیت نمبر میں چھو بابا جی آیت دی تفسیر ہے یا ایوہ اللہ جنا منو اکی اللہ وکی رسولہ وولن عمر من کم صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو قولے جدہ شیعہ پڑے شہدو لا الہ الا اللہ اللہ دی اطاعت کی جدہ پڑے اشہدو محمد رسول اللہ پاک مصطفیٰ دی اطاعت کی جدہ شیعہ پڑے اشہدو انہ امیر المومنین علیہ وولی اللہ وولادہ المعصومین حجد اللہ اسا شیعہ قولے لمر دے جملے تو علی دے اولاد علی دے حجد خدا ہم دے گواہی لیتی یہ کولوں اضافہ نہیں کیتا ٹھانکہ نہیں لایا ٹھانکہ نہیں مذہبہ ہو رہے شیعہ مذہب آلے محمد دا مذہب ہے پاہنٹر پاک دا مذہب ہے بارہ امامہ دا مذہب ہے چودہ ماسومہ دا مذہب ہے اے سہیدہ دا مذہب ہے کھلہ لاؤنا لیا دا نہیں یاد رکھی بیلا لیا اولے نا مرد امراد نا کوئی شیعہ نا سننی نا مولوی نا مولوانا مفتی نا مفتا نا حافظ نا کاری نا موٹو نا پتلو نا کودو نا لمچو اولے نا مرد امراد حسیہ جا جے ہاتھ دے جو پوری نا آدھا کندران ہوئے اولے نا مرد امراد امراد مجھرے نا مغرم کر دے مغرم نا مجھرے نا شمال نا جنو نا شمال کر دے مرد نا عورت کر دے عورت نا مرد ایئی نابی المودت جلکہ کناہم لائمت من احل الربایت اولے نبرکر غیر معصوم نے مصطفیٰ کے بعد بولا علی سے لے کر کہنی آدھ المحمد اکبارا امام ہے اگر قرآن میں شیع و زنیوں للمردہ لفظ نہ ہندہا سی شیع علی و ولی اللہ دی تلاوت کریں دینا لینڈی میڑی کیا حسیت ہے مولا لی دی سکی ماں ہوئی لے تک جلدی خشبونی سن سن دی جب تک قطر دی ملاہی تک رام مکر تو سبی غیر معصوم ہے بھی غیر معصوم سن دی کیا حسیت ہے شیعہ دی کتاب ایلی تقادات شیخ صدوق اہل سنت بھائی یا دی کتاب شیخ احمد مرزو کی چوتھی صدی دا محدث کتاب دا بھی سبا چار سبتہ تر ورکہ دا کھپا پاس آخری سترہیں جڑا مولا لی والدہ اکرامی دا انتقال تھی ہے پاک مصطفیٰ نے اپنی عبا اتار کے کفن کی تے پیش ماجو فرمایا ہے سارے مسلمان راکے جکو ماں حکوم المومنین کے انگل جکو مصطفیٰ ماں فرما وہ تیرا بیٹا ہے صحابہ کروم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعین یا رضو اللہ آج تک ہے قبرتے بیٹھ کے تُسانی آکھ ہے وہ تیرا بیٹا ہے مصطفیٰ رضی اللہ رحمت اللہ جو میں جاننا تُسی نہیں جاند قبر دے اتے بیٹھا مٹی میرے گرے کعور کوئی قبر دے حلا دیکھ رہا سا سرکار دعا کہا انم فرمایا ہے تلقین پاڑ کے فارگویاں جندہیاں ہو رہا ہیں یا انہوں نے میری چچی جانوں قبر بجھ بٹھایا ہے سوال کرنے واسطے مبشر بشیر آنے مُنکر نہیں مُنکر مُنکر کی قبر میں آتا ہے مومن کی قبر میں مبشر بشیر آتے ہیں یا پھر والد شپیر آتے ہیں سرکارِ دو آدم تائجرِ ختمِ نبوت فرمایا میری چچی جان کو فرشتیا پہلا سوال پوچھا من رب کیا فاطمہ تم انتاثہ دیں حبیت اصد بتا تیرا رب کون ہے مخدمہ فرمایا اللہ حربیہ سواجان اللہ میرا راب بیا سوال پوچھا من نبیوں کے تیرہ نبی کون ہے فرمایا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر وچ مولانی دی والدہ کو فرشتیا تیسرہ سوال کی شیعہ سنی قدب گوائنے کے چاک دکھا رہے ہیں مان اماموں کے موریوں کے یا فاطمہ دو بلدہ سا دین آ فاطمہ بلدہ سے بتا تیرا بلی کون تیرا امام کون تیرا بلی کون شیعہ سنی بھائیوں مولانی دی والدہ تھوڑی دیر کی تے چپ کر گئی مولانی دی والدہیں کی تے چپ رہی کی تا کہ مولانی دی ماں کو پتا نہیں بلکے سوچنا شروع کی تا میں باجہ اللہ آکھا باب اللہ آکھا نسان اللہ آکھا اوزن اللہ آکھا نفس اللہ نبی پاگ نے کبر دے بیٹھ کلکمہ دیتا وابنوں کے چچی جنگل کا بعد بتانے کی ضرورت نہیں ان فرشتوں کا بتا دے تیرا بیٹا حیداری تیرا وریار مام مولانی دی والدہ فرمایا ابنی علیون ولی اللہ امام ابنی میرا بیٹا علیون ولی اللہ وہی میرا راہ پر آپ پیشوائے شیعہ سنی کتابہ گواہیں سعودہ میڑے کل نہ کدے قرآن تے ڈو میں ہاتھیں چوٹھا بندہ مکسر ہو کے میں جڑا مولانی دیوالدہ فرمایا ابنی علیون ولی اللہ اے بابی بلکار رویچ جنگل دیا پاریاں کھوڑ دیا گئیں جنگل دیا خشموہاں کبر رویچ اون بے دیا جڑا مولانی کی ماں نے زبان تی علیون ولی اللہ جاری فرمایا بکھرا لیا جڑا علیون ولی اللہ تو بغیر علیدی سکھی مادہ گزارا نہیں مولانی دیوالدہ مادہ گزارا کی بہا ہے گا مولانی دیوالدہ سکھی مادہ بلائید علیدہ بغیر مالے سید زاکرین ندنان صافر دائے تمام قبول ہوئے آدم تو گن کے ساتھ آئیں نبیوں کو نبوت نہیں ملی جاتا کنا علیوں نے بھلیلانی پڑی بلیاں پارا کھوڑ سورہ زخروف آیت نبر پنتانی کوئی جہاں جہاں تا بھی پڑیا ہوئے قرآن دی آیت دی حدیث دی انتے دی کوئی شاہ کائنی نہیں ایک بندہ منو کہلے حیدری صاحب فڑاں بندہ فڑاں شہر دا پڑیا فڑاں فڑاں شہر دا پڑیا میں ان کو آکھ ہے شیطان آسمان دا پڑیا ہے خلیفت اللہ دی معرفت حاصل لانت دا تاو گالویج بہے آیت دا ترجمہ پوچھو پوچھو ان سے یہ نبی کی سرہ بڑے رسول کے سرہ بڑے شیعہ دی کتاب بہار نبار تفسیر نور سکلین تفسیر صافی میرے اہل سنت بھائی دی کتاب میرے ہاتھ ویچے تفسیر غراب القرآن تفسیر غراب القرآن علامہ نظام نشاہ پورین دے رہتر ہیں جلد نبر دی چھے سوہ تریانوے برکے دی سجا پاس ہے ستار میں ستار میراج دی رات مراج شریف دی رات سونے مکی مٹھے مدنی آدم تو گن کے ہی ساتھا نبیان دیتر مو کھر کے پوچھا قلت علامہ بو اسطوم اے آدم تو لے کے عیسیٰ دک دے نبیو دوسو تسیر نبی کی میں بنے سارے نبیان بیگ زباہوں کے فرمایا اللہ ولایت کا با ولایت یلی ابن عبی طالب یار زلہ پروردیگار عالم نے اونوے لے تک سانکو نبی بڑھایا یعنی کرمتہ نے اسمت سکورت فرمایا یعنی جب تھا کہا تو ہی دور سالت و بعد تیرے ویر علی دی ولایت دی گواہی نے لیتی تینڈی مہنی کیا حیثیت ہے علی انو علی اللہ دے نبیان معصومہ تے با جو بہیں تجڑا علی انو علی اللہ تو بگایا ہے کہیں نبی دا گزارا نہیں غلام نبی پھکیا لے دا ہو جائے دا کوئی علی انو علی اللہ دی مخالفت کرے اسے چبل دی کیا حیثیت ہے اسے کیا حیثیت ہے مولا دی ولایت دے نبیان معصومہ تے بات پاک مصطفیٰ تھا بھی ولایت دی علی تو بغیر گزارا کھول قرآن چھڑا پارا سورہ مید آیت نمبر ستاٹھ سیکسٹی سیمن بسم اللہ اگر ورحمان رحمی یا ایوہ الرسول بلی ما انزلائل کبر بکبائل لم تفعل فما بلگتا رسالت اہو اللہ یاسبک من الناس ان اللہ لا یهد الکوم الکافری یا ایوہ الرسول بلے اللہ فرمایا میرا خاص رسول موسیٰ نبی جیسے امتی ہوں وندہ خیش مندہ اس حاجہ نبی جیسی بشارتہ دیندہ لگائی بلگ تبلیگ کر بلگ تبلیگ کر باب تفعل بلگ تبلیگ کر ما انزلائلہ جو تیری طرف نازل کیا جا چکا وَإِلَّمْ تَفْعِلْ فما بلگتا رسالت میرا سونا بہبوبا اگر تو پیغام امت تک نہ پہنچایا رسالتہ کچھ کی تائی نہیں وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِن الْنَّاسُ اللہ فرمایا سونا کوئی لانے ولایت کار اللہ تینکو شرارتیاں دی شرارت تو بچائے گا قرآن نے دست دیتا جتے لانے ولایت ہوئے شرارتی بھی بھی صلوات پر بابا جیے بابا جیے بابا جیے یا یا رسول و بلگ سونا محبوب تبلیغ کار بابا جیے کہ جا تھے مجلس کی تے گیا وہ تھے منکرانی کتیس ہوئیس ممیمبر تے بڑا نواز تے آرہے ہیں ایک بندہ دا اڑتا ہے حیدری صاحب تُو سا تبلیغ کرنی ہے تبلیغ میں کہا میں چھولے وے چڑھایا پھر میں گیا میں کہا حیدری صاحب تُو سا تبلیغ کرنی ہے تبلیغ میں کہا تبلیغ کرتا پھر جڑا میں مائد کے قریب ہے تُو سا تبلیغ دا کیا مقصد تُو سا نماز روزہ دسنے نماز روزہ میں کہتا ہوں کو پتا نہیں تُو گال کیا دھنال کرنا پھر ماتمیہ دے پیرا دکھا کانی جنو ملیڈا پڑھنے حیدری کنیز دا پھر میں کہتا ہوں کو پتا نہیں بھائے بسم اللہ تو لیکن سینہ بن ناس تک پورا قرآن تلاوت کر جا جنہ اللہ نے رسول کو اکھ ہے بدلیغ تبلیغ کر نبی نماز روزہ نہیں دسیا ولایتِ علیقہ اعلان فرمائے میں کہا ہوں تو قبر تک قبر تو معاشر تک تک کچھ اعلان جے کہ پورے قرآن میں اللہ جیدو ختم یہ مرتبت کہا تبلیغ کر نبی نے نماز روزہ نہیں دسیا ویڈائیتِ علیقہ اعلان فرمائے تبلیغ نام ہی علیعن و علیلہ دی تقریر دائے جیڑا بندہ جہم کام کے جتے بھی آکھے تبلیغ کر کہیں مؤمن کو بھی آکھے وہ علیعن و علیلہ دی گفتگو شروع کر دے سنتِ خدا بھی ہے سنتِ مصطفیٰ اللہ نہ کرے کوئی نماز روزہ تاریخ لیکن نماز حکم روح ہجر کو واجب کی آئی پہ نماز روزہ حضر کا جہاں اللہ رسول کو آکھے بلے تبلیغ کا جو مصطفیٰ نے بیرائیتِ علیقہ اعلان فرمائے شیعہ بیٹھا ہے سنتِ بیرائیتِ سنتِ اعلان فرمائے یا جو رسول اللہ بلے یا جو بلے نہیں آئے تھے یہ نوتک نازل ہوئی ہے جرکل بیٹھ میں اطلاع سرکوتی کمتان بکھر یہ کہیں جاتے نازل ہوئی ہے تمام شیعہ احادیث تفاصیر کبا ہے اور اعلی سنتِ تریسو ساٹھ علماء جنا حدیثِ غدیر اپنی کتابہ مجھے لکھیں تفسیرِ سانبی حق تفسیرِ فطل کی درلامہ شکانی دو تفسیرِ فطل بیان باب صدیقہ سنتین تفسیر دورِ منصور جلد دو سوہ دو سوٹھان میں چار تفسیرِ وحیدی پانی انہا پنیہ کتابہ چلکھیا ہے ابھی سنتِ خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتن نادر تحادید آئے تو یومہ غدیرِ خمر فیقر قبری ابھی دال ابھی سنتِ خدری کہیں دن یا جو رسول اللہ پر لکھ دیا ہے ٹھارہ زلحات تاہی جلی غدیرِ خوند مقام تحاصل اور تفسیرِ فطل قدیر بے چلامہ شکانی لکھ دن امام الوہابی جین نواب صدیق صلی اللہ تعالیٰ تفسیرِ فطل بے آنے چلکھ دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتن کنہ نکرہ اولا حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ سنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتن یا جی رسول اللہ بلک کیا ہے جو ہے ہم رسول کے دور میں اس آیت کو یوں پڑھتے تھے کہ پہنچا جو تیری طرح نازل کیا جا چکا ہے مومنوں کو بتا لی لوگاندہ مولا ہی اولا ہی مولا ہی مولا ہی اولا ہی حدیثِ غدیر برادن علیہ السلام دے ترہی ساٹھ علماء نے اپنی کتابہ درد کی سیاسی تعدیہ کتابہ میں چوہ حدیثِ غدیر ابن ماجہ ترمدی شریف سنے نسائج این میڈے کتاب میڈے ہاتھ ویچے بیڑھا لیو مرکات شرامشکات شریف مرکات شرامشکات شریف جلدن بریدی گیا رہا ہے سباہ دہ تین سو ننجاور مکتبہ امدادیاں ملتان دا چھاپا ہے یا یہ رسول اببہ لگ دیا دی تعمیل ویشیہ سنی پھائی سرکار دوالم نے کم کڑھا کی تا اللہ اللہ یار میں ٹوٹے نہیں رٹے میں گدیر دا سارا خطبہ تمہیں کو سڑا دیتا ہے ایک صحابی نے صحابہ دی جوڑی روایت کریں دی براہ بن عظم اور زید بن عرکم کہ نبی پاک جنہ گدیر دے بخامتے اترے تے سرکار نے پلانا دا میمبر بڑھایا جڑے مسلمان آکے چلے کے انہوں نے پیچھے بڑھایا جڑے پیچھے انہوں نے انتظار کیتا ہے جو مجمع سمٹ کے نکتہ دے دارتے آگیا گدیر دا لکدیک سہرائی ریت بھی انگارے بنی کھلی ہے توڑے تمبو لگ گیا تمبو بھی کائنائی گدیر توجہ ہے تے سرکار دوالم نے مسلمانہ کو پوچھا دا سنتا علمونا نیولا بے کلے ممن مناسی کاربلا شیعہ سنیے سرکار دوالم نے سبا لکھے دا مجمعہ مسلمانہ کو پوچھا کیا میں توڑی جان مال عزت تو توڑے تو زیادہ حق نہیں رکھتا صاحب نے کہا یا رسول اللہ تسی ساتھ تو زیادہ حق رکھتی جان مال دوبارہ پوچھیا کیا میں ہر ممن بھی جان تو اولانے سارے مسلمانہ کیا تو اولانے مصطفیٰ تھربایا جیدہ میں اولا اوڈا ہے درکرار مولا ملہ رہے نبی پاک صاحب اوڈا ہے درکر گدیر در مقام تھے مسلمانہ کو لنا دی توہیدہ اقرار لیا پھر اپنی رسالت پھر باز اچھا کے فرمایا جیس جیس کا میں مولا اس رس کا 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 سیاہ سنوی بھائیو نبی در سر guardian جیس جیس کا محمد مدنیاں دا مولا علی مدنیاں دا مولا جیس میں مکہیاں دا مولا علی مکہیاں دا مولا جیس میں فرشی incurbird علی فرشی incurbird جیس میں عرشی incurbird علی آرشی可mid مدان آلی Gent مari مدان آلی diffuse جیس میں پاؤعور عرشی iyi مُز Cru اپنی بھیวیاں مولا حیدر قرار میریا بیوی جس جس کا مائے مولا اس اس کا علی مولا جس جس کا مائے مولا اس اس کا بچھا بیس ستائی منٹ پڑھ رہا ہے دس بارہ منٹ ہو رہا ہے تو میں باج بلے اترام مداخان انہوں نے وقت دینا لیکنے گر ذرا میں کہنا مکمل کاری لیے کہ بہتر ہے اگر اجازت ہوئے سارے ہیں سادات و مومنی ایک بندہ میں کوئی منادری کہیں دے رہا سوال آخر دے مجمع نبی من کونتو مولا فر بایا جس کا مائے مولا اسدالی مولا یہ جاتے مولا علی کی ولایت اور خلافتہ اعلان دے رہی سے میں کہہ بہتر اعلان آئی میں کہہ دے قبلہ ایک بندہ قدیر مولا علی نے ہتھی پہ گیا نبی بازو چاہ کہا کیا فہاز آلی انہوں مولا یہ علی نے کچھ نہیں آکھنا ہے میڈے چاچے دا پوتر رہے کہہ دے ہاں چاچے دا پوتر رہے کہہ دے ہاں چاچے دا پوتر رہے میں کہہ اللہ قرآن چاہ کہہ نعمل مولا من نصیب اللہ پھر باکہ بہترین مولا ترجمہ کی کریں گا اللہ بہترین چاچے دا پوتر رہے یہ ترجمہ کی دا پاتھ کہ تجھے بہتر دور گیا ہے باوری بازو چاہ کہہ دا میں گوانڈی ہوں تھا علی گوانڈی ہم سایا میں کہے نبی اتنا دسنائی جیدہ میں گوانڈی ہوتا لی گوانڈی تے مدینے جا کے کار لیں اعلان ہے مدینے جیسان دے جیدہ میں گوانڈی ہوتا لی گوانڈی تے لکھتے ایک سہرہ آوے تازہ تازہ مسلمان اونا دیاں ڈنڈا ساڑھن دی روکا تے پہ کھڑا کر کے جیدہ میں گوانڈی سوالہ کھڑے مجمیدہ سمجھدار بیٹھے ہو نہ مصطفیٰ گوانڈی بان ساگدہ نہ مرتضا گوانڈی بان بڑے بڑے مولوی حافظکاری مفتی مفتے پرفیسر حدیثِ قدیر دے ترجمہ بجھے ٹھوڑا کھا گیا انامہ صاحب یہ پرفیسر تاہرالکادری کتاب لکھی اصیف الجلی اللہ منکر و علائے تیلی لیکن حدیثِ قدیر دے ترجمہ نبی باز اچھا کے کہا جیدہ میں دوست اوڈالی دوست جیدہ میں دوست پنجابی ترجمہ جیدہ میں یار اوندھا علی یار انہیں مولا دے ترجمہ یار کیتا ہے ولایتِ علی تو نہ سنواتے علی انوالیلہ دے منکرانے وی مانے کیتے ہیں مولا دے وی علی انوالیلہ تو نہ سنواتے نظر نہیں دینا قرآن و حدیث لیکن مگر نامہ حیدرین یا حیدر دا قادری صاحب حدیثِ قدیرش مولا دے ترجمہ یار نہیں ہو ساگتا اگر یار ترجمہ کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ صدا کر گنیا میرے بازی دے پرانے پیرو مرشد پرانے مشکاہ شریح میرے کاشرہ مشکاہ تجلی کیا سنیوں جیدہ نبی پاک منکونتو مولا فرمایا فرماک یا عمر بات جالتا بکران حنیگین حنیگین ابو طالب کے بیٹیigon یاد سلے کر تو مولا ہو گیا تمام عمر مردوں کا مولا ہو گیا تمام عمر مردوں کا مولا مردوں کا قادری صاحب تو زاق کہیں دیو مولا دا ترجمہ یاریں حضرت عمر کہیں دینے لی مولا ہو گیا مردیں دا وہی اور تا دا بی مردہ نہل تی یارین نے بھی سن میں بوا پھلے اگر مردان میرا بی بیاں تمہیں ڈھکے بابو دو خرامی برتے گادی دعنم گواہے کسی ارتداد چمالک دمدہ خان میں برتے قرآن میرے سہرتے مسلمانہ یاد رکھی میرے اہل سرد بیرا چارہ زر حد دا حدری سوالہ خدمت میں سرکار دو آلم نے ملکز دو مولا فرمایا حدیث اگر دیر میں مولا دا ترجمانہ چاچے دا پتر ہے نہ یار ہے نہ گوانڈی ہے اہل سرد بیرا قرآن سردہ رکھے گئی نہ جس مانے بیچ رسول مولا اسے مانے بیچ علی مولا یا حدیث یا حدیث نبی بازو چاہ کے پھر بایا جس جس کا میں محمد آقا وارس حاکم سرپرست حسوس دا علی مولا آقا وارس حاکم سرپرست یہ مانے جڑا عورتان تے بھی فٹ ہو گئے عطاوت ہو گئے پورا مولا علی پاکدہ فرمان اما منی رسول اللہ صلی اللہ حلی صرف صدرہ خرفی امیرے قینات فرمان دیں تھانا جل حجدہ حدیر مصطفیان میرے ساتھ ولایت اور خلافتی پاک بھی بننی میرے عزیز صاحب کی بلا فرمان دیں پاک یاران دے سیران دے نہیں بننی جاندی باہر ساندے سیران دے بننی جاندی پاک مصطفیان پاک مرتضی دے ساتھ ولایت اور خلافتی پاک اس پاک دا نام بھائی صاحب سین ہے ہردے والی الف اور بے پاک مصطفیان پاک مرتضی دے ساتھ ولایت اور خلافتی پاک بار رسان بے لارے پاک دا دی آخری پیچ باقی جبریلہ اطلاع کیا گیا سورہ مید آیت نمبر تین آل یوم آکم آل تُ لکم دینہ قوم بات مامتو علیکم نعمتی ورزی تُ لکم سلام دینہ اللہ فرمائے میرے سونے محبوبہ آج تو اعلان ولایت فرمایا آج میں نے تر دین کو مکمل کر دی گلتے قبلہ اتھائی موقع ہے نماز بے دین بھائی جی روزہ بے دین حاج بے دین زکاة بے دین خمز بے دین جہاد بے دین تبلہ بے دین تبرا بے دل براو مارو دین لیجر ادبر کر دین دین کامل نہیں کیا جب تک مصطفیٰ نے ولایتی علید اعلان نے فروایا شیعہ سوچیا جڑا نبی دا پورا تین ناکل سے ولایتی علید و بغیر سادہ کلمہ آزان تشاہدک میں مکمل ہو ساگدہ ولایتی علید گیارہ بجے گدیر دا خطبہ شروع کیتا پاک مصطفیٰ نے دین دے گیارہ بجے ہر بندہ میری طرف دیکھے تو ساں میرے دیکھو تو ساں میرے دیکھو اعلان ولایت تو بعد نبی پاک ساہب لڑاک نے مولا لی کیتے اللہ کا خیمان وایا اونا کل چاڑ عمر وایا اونا کل چاڑ عمر وایا کنیشن اصاف کرائی اونا کل چاڑ عمر وایا اونا کل چاڑ اونا کل چاڑ عمر وایا جادہ سا سال گدر گئے اسی شیعہ قرآن چاہ کے اگار سمجھانے کمیاں کو کمی رہن دے سردارہ کو سردار رہن دے یہ تو سیدھی حسان بن سابد رضی اللہ تعالیٰ نے کسیدہ بھی پڑیا یہاں کسیدہ پڑیا او بھئی مدلس میں سنا سا کسیدہ پڑیا دیری میری چھوٹی امی جان دا صدق مقربان یہ حوالہ وہ یا نا نا یا بے بابا جی یاد رکھنوالے امی جان دا حوالہ سنا رہی ہاں دنے شیعہ مندن نہیں مندن میں انا پیارا نام بھی کوئی چاند دے جمعیہ دے حیدری چالک نبی دے وفادار پاکیزہ صحابہ میڈے سرد تا دے یہ غیر ملکی جنٹ ہیں گڑا پاکستان دامن تباہ کرن کی تے پروپیگنڈہ کریں دے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مندن دے شیعہ صحابہ کو نہیں مندن دے اے قرآن میڈے ہاتھ وید میں قرآن کھوڑتے لان کرنا سلام ہو صحابہ رسول بان لانت ہو دشمن بطول بان خارج نبوت کتاب نامی صدید محدث کاشفیل خلال سنت شیعہ صنی وطوڑی میری چھوٹی یمی جان میں صدق میں قربان حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ہاں مولا علی کو نے کپایا علی نو مبارک دے میرا مولا بان گیا ہے تو کل مولا تا ترجمہ یار ہاں تیرے چلمی جرت ہے کار ترجمہ تھے یار امی آن دی علی تو میرا مولا بان گیا شیعہ دی زید میں چی حدیث گدیر دا ترجمہ پر فیسر جی گلت پہ کرنے مانا تی حلالی پتر پان سلوات پڑے دعا ہے دعا ہے تا گفتگو تمام گدیر دے مقام تے مولا علی دی دوستی یاری دا اعلان نہیں میرا ایل سنت بیرا اگر دوستی یاری دا اعلان ہندہ دوستی یاری دا اعلان ہندہ تیادا قرآن چیہ نہ کہیں دا اگر تو ایک کم نہ کیتا اگر صرف دوستی اعلان ہندہ تا پھر حضور نے پاگ کیوں بنی یاری دے زیرہ دے پاگ دنی اگر صرف دوستی اعلان سی مولا علی دی ولایت اور خلافت اعلان لائے حسان بن صحابت نے کسیدہ کیوں پڑے صحابہ نے مبارکہ کیوں دیتی مبارکہ زہر دی نماز تیم ہو گیا نبی نے زہر اصر کٹھی پڑا چک مبارکہ دیتی مسلمان نے مگر دی نماز تیم ہو گیا سرکار مگر بی شائع کٹھی پڑا چک سنت رسول اعلان علی دی یاد بھی ہے اگر صرف دوستی یاری دی اعلان صحابہ مبارکہ کیوں لیتی امی اور کیوں عیدہ ترجمہ سوال کیا سوال کرنے والے نے اس عزاب کے متعلق جو کافر پر مادل ہوتا شیعہ سنی پھائی شیعہ لے کتاب حرم نوار اہل سنت تفسیر قردبی اہل حدیث لے کتاب آش محمد علی نباب صدیق سنب پھالی سفر ندر نمی تب انڈیا تمام حضور اللہ نے ولایت کر مدینہ شریف تشریف لے آئے ممبر سرکار دو عالم حرس بن نمان فہری آگیا جنی علی 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 من کر ہے حرس بن نمان فہری مرز وچو علی 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 پہلا من کر حرس بن نمان فہری ہے اور تا وچو کھچر علی ہے شیعہ سنی بگوائی حرس بن مان فہری آئے آئے مر تن نشد لا الہ اللہ لہ پڑھو لہ اللہ اللہ پڑھو مر محمد رسول اللہ تن نشد 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 تن نشد نشد رکھو 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 تن حد کرو تازہ حد کر تو دینار پہ آنے زیرو میٹر جہاد کرو وہ بھی ایسا کیتا جہ ساڑھ کل ہویا تعلان کیتا کہ میں دنیا تو جا رہے تبازو چاہ کہ من کنتو موڑا ہو فہاز علی مولا اے حضرت علی دی محبت بھی گمراہ بھی کوڑو اعلان کیتا کوڑو کوڑو آج مومن تشاہد بھی چلین ولی پڑھ منافق کہیں دنے کوڑو اے نا رسول لگی آخ خیاسی کوڑو بھرگا جب وہ یورا فہو پہ بھرگا نبی پاک چیرہ گز بنا کوئ فرمایا قرآن نہیں پڑیا وما یم تک نرحو میں آدھ نبی او میلے تک کلام نہیں کرن دا جب تک لادی وہی ناج میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے کہ یا اللہ اگر واقعی ولایت علی تیری طرف امت محمد یا جب تھئی آسمان تو پتھر آئے میں ہلاک ہو جام عربی کتاب آج زاروان آر سہی خارج ملت اوبر آسمان تو پتھر آیا بی لال اے حارس بن امان فیری سرچ و جا اگر گونی میں دسنا پتھر کی تھے گیا کتاب پڑھ لے آئے خارج من دو بور بی حارس بن امان فیری موقع تھی بڑی ڈبا کی ختم مسائب نہ پڑ سی کیونکہ زی وکار کاف میرے واج پلے اعترام تشریف ہر بارج رضوی شیعہ بیٹھے سنت بیٹھے اے حارس بن مان فیری محمد نے سنا پڑھ نماز بھی ہائی حاجی بھی زکات بھی جہاد بھی سارے اسلام ہی کیا دگر پوری یہاں ملکر کیلی شاہد اسے صرف علی یعنی اجدہ اقرار توحید بھی بابا جی کام نہ آیا تقوی تحارت پر ہے اس گاربی کا منائی جڑے پاگر بے وکوف جاہل بلکہ ابو جاہل کہیں دے علی شاہی کائنی پال لوتے ٹھیک ہے نہ پال لوتے اٹھائیں کھائیں 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 کوڑی دیا کوڑی دیا کوڑی دیا کوڑی دیا یہ کہیں علی سنت مستحب ہے پال لوتے ٹھیک ہے سواب نہ پال لوتے کوئی گال مستحب دیا مطلب ہے اگر کام کر گی نہیں سواب نہ کری یہ تھی عذاب نہیں میں کوئی قرآن بھی جو حدیث بھی جو تاریخ بھی جو فکر بھی کوئی واقعہ سوڑا کہیں مستحب کام دے چھڑن سے عذاب نازل تھی بکھر آلیا لگی آلیا حرص بن مان فہرید حلاب نازل ہونا حرص بن مان فہرید جو سامدے پر خچے اڑنا اگاد دنیل انیون ور سنت مصحاب نہیں کرارے تو ہی در سال دی تر آب آج بگیر رام نو بیع واقعہ کوئی سوڑا ماشر دمدان چہار شخص سرو ورائی تیلی دس حوال حس ترین پار سوڑ صفات آگری آئے آیت نو برچ بیو اے فوغ ہم انہم مسئولون آیت ترجمہ ان کو ٹھہلال ان سے بھی ایک ضروری سوال پوچھا جانا باقی ہے شیعہ کتاب تفسیر برحان بہار لنبار اہل سنت پانید کتاب مرس امام شاہ محمد اسماعیل شہیل صفح ایمیل کتاب مرحات 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 اپنے امام کعب سوا کتاب برک خب پاس چونویں ستر ابی سید خدری رضی انہم دیروایت ماشر دہار اور مدان میرے مرشد علی سوال اور اعلان بیلال ابی سید خدری رضی انہم بار گئن بو جہاد رو کے پوچھے یا رسول دس قیامت والے دن سارے لوگ سوال ہو سید سنی سون مکیت مدر رشاد فر بایا واقع فوق میں انہم سنو نا عام ویلائیت جیلی ابی طالب نبی پاک فر بایا قیامت والے دن جیلے مسلمان اپنی آئی بات آزے غرور کر دوڑ اپنی 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 مسلمان کوئی تھائیں روکلوں میدان عدل تی تھائیں اپنی دنیا میں چھاکیر ویلائیت علی دیکھ ویلائیت 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 اگر ان ویلائیت راج کرن دی سن جہنم ویلٹ آن کھا دی پیود دش ور پتر دی جھاکیر ویلائیت نہیں جا سکتا میرے سارت قرآن آخری بات کوریت بار بار شیائیں سننی سید گیر سید اپنی بیگان جمعہ یاد رکھی کبر دی تک کام آس جمعہ شراب پینا حرام جوا حرام بدکاری حرام جمعہ سور کھانا حرام ایمہ قیم اور ویدیہ کھان میدان یت شاہد ویچوان یونور یونہ چھڑنا حرام وآخر دوانا والحمدللہ رب العالم